اسلام علیکم اونلائن فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں زیا آپ لوگ کو گراؤنڈ یلٹرز کے اونلائن پلات فارم سے ایک دفعہ دوبارہ ویلکم کرتا ہوں لیں جی آپ لوگ کے ریکویسٹ کے اوپر لو پرائس کارنر پلوٹ کے اوپر کنسٹرٹ کردہ فائف مرلہ گھر لیایا ہوں ویورز اس گھر کی لوکیشن کافی زیادہ بہتر ہے گھر کا جو لیا اوٹ ہے وہ کافی زیادہ یونیک ہے باقی گھروں سے مختلف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر جو ہے یہ کافی مناسر پرائس میں ہے ویڈیو بڑھنے سے پہلے آپ لوگ کو سریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرس ٹیم آئے ہیں تو کرنڈلی ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس فیڈیوز کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں بڑھتے ہیں جی اس گھر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کی طرف ویورز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گھر کی مکان کی لوکیشن کی تو یہ گھر جو ہے پی آئی اے کالنی رینج روڈ راولپنڈی میں لوکیٹڈ ہے لوکیشن کے باتے سے آپ لوگ کو کوئی مزید ڈیٹیلز ہے یہ تو نمبر جو گیون ہیں ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سیڈ ویو کی بات کریں تو مکان کے لیف سیٹ پر جو سٹریٹ ہے یہ مکمل بند ہے اور مزید کی بات یہ ہے پروپر ایک کارپٹر سٹریٹ ہے سیوری جیس کے ساری جو ہے وہ کنسیلڈ ہے انڈر گراؤنڈ ہے اور رائٹ سٹ پر اگر آپ دیکھیں گا تو یہ چونکہ کارنر کا پلوٹ ہے تو دو سٹریٹ کے ساتھ اس کے کارنر کا ویو جو ہے وہ مرز ہو رہا ہے فرنٹ ٹیلی ویشن میں آپ دیکھیں گے یہ سنگل سٹوری کا مکان ہے تو اس ساب سے مکمل فرنٹ ٹیلی ویشن بھی آپ کو ٹائل ورک کا کام نظر آئے گا لیف سٹ پر وینڈوز موجود ہے اور اسی طریقے سے میں آپ لوگ کو رائٹ سٹ سے بھی ویو دے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ اس گھر میں بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو گھر کی ہر ڈیٹیلز جو ہے وہ مل سکے اسی طریقے سے یہ رائٹ سٹ سے بھی آپ جو ہے ویو اس کا لے سکتے ہیں ان سائٹ سلتے ہیں جو گھر کو میں آپ لوگ کو اندر سے پراپر وزٹ کروا دیتا ہوں گیٹ ورک جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل گیٹ ورک جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے وائٹ کلر دیا گیا ہے اس کو لیف سٹ پر کر کے فرنٹ پر ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک گیلری دی گئی ہے ماربل کی مکمل فلورنگ ہے یہاں پہ جو ہے وارٹ اپلیف ماشین دی گئی ہے پاورڈر واشنگ کی فیسلیٹی ہے لیف سیٹ پہ گرینڈ انٹرنس ہے رائٹ سیٹ پہ ڈرائنگ روم کی ایکسس ہے ڈرائنگ روم کو میں ایکسس کرتے بھی ان سائٹ سٹپ ان ہوں گے تو یہ مکمل یہاں پہ فلورنگ جو ہے یہ اس کے ٹائل ورکی ہے رائٹ سیٹ پہ یہاں پہ ویڈیلیشن پرپرس بینٹو جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے ویڈرز یہ گھر جو ہے یہ آپ کو سلائٹلی اس کو رینوویٹ کرنا پڑے گا چونکہ یہ گھر میں آپ لوگ کے لئے ایسی آپشن لے آئے ہوں جو لوکیشن اور لو پرائس ہونے کی ویسے آپ لوگ کے لئے کافی اچھی آپشن ہو سکتی ہے سامنے کر کے مین یہاں پہ ایک ہیٹنگ پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک سی ترو پوائنٹ بھی دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ کچن کو یہاں سے آپ لوگ پروپر ایکسس یا جو ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس سٹور کو اوپن کر کے ہم آپ لوگ کو گھر کو انسائٹ سے دکھائیں گے تو یہ رہا جی مین ٹی وی لاؤنج کے سپیس سامنے ویڈیلیشن پرپس وینڈو ہے جس آپ فرنٹ گیرلی کا بیو انجوائے کر سکتے ہیں بائیس کیوٹی گریلنگ کی گئی ہے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی لاؤنج ہے اس کے دیول ایکسس ہے باہر سے کار پارکنگ سپیس سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے یہاں مین جو ڈرائنگ روم ہے اس سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کے مکمل ویو آپ دیکھ لیں یہ مکمل سیمپل ہے ڈیسنٹ ہے مکمل فلورنگ اس کی بھی امپورٹڈ یہ ٹائل ور کی فلورنگ ہے اس کی اور ساتھ میں سکٹنگ جو ہے وہ بھی پروائیڈڈ ہے اسی طریقے سے آپ لوگ کو میں اس گھر کا کچھن دکھانا چاہوں گا تو یہ گراؤنڈ فلور کا یہ کچھن ہے اس کے لوگر موڈیولز ہیں سنگل سلیپ کاؤنٹر ٹاپ ہے اپر موڈیولز آپ کو ملیں گے خوبصورت ایک نن نمونہ یہاں پہ یہ میرے خیال سے یہ کوئی چڑیا کا بچہ ہے یا خودی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلے جی اچھا مزے کے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھن ہیوڈز یہ اوٹی ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے میں آپ کو اوٹی ایس دکھا دکتا ہوں اس کے ذریعے سے مکمل گر کو روشن اور ہوا دار جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس لیف سیٹ پہ کر کے ہمیں مین واشنگ ایریہ ہے گر کا جو نقشہ ہے یہ روالپنڈک کینٹ بورٹ سے اپروفڈ ہے اس کے ساپ سے دو بیڈرونز آپ کو ملیں گے رائٹ سیٹ پہ بیڈرون فرسٹ ہے پھر آپ کو لیف سیٹ پہ سیکنڈ بیڈرون ملے گا بیڈرون فرسٹ ہوں بیزٹ کر لیتے ہیں تو جیسے ہم انسائٹ انٹر ہوں کے یہاں پہ آپ کو اگر ٹائل ورگ پہ آپ کو فلورنگ نظر آئے گی یہ کچھ ایکسٹینڈڈ سوریج دی گئی ہے جیسے کہ آپ فرسٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹی ریکٹ ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو اوپر کے سیٹ پہ ایکسٹینڈڈ سوریج ملے گی یہ مکمل ایک مینی سٹور روم ہے لوور سیٹ پہ یہاں پہ آپ کو جو ہے اس کا واش روم دیکھے گا آپ واش روم پہ لائٹم اوپن کر دیتے ہیں اس میں ابھی یہ ہے کہ واش روم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کرنٹلی فنشنگ فارم میں تو نہیں ہے یہ شاید میں چیز آپ کے پھول بتانا چاہوں گا اس کا جو واش روم ہے بسکری وہ ساتھے آپ کے دکھائے تھے وہ ایکسٹینڈڈ روم ہے آپ اس کو پریر روم سٹڈی روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یہ بسکری اس کا واش روم ہے واش روم آپ دیکھ لیں کہ اس میں تھوڑی بہت اس میں رینویشن کا کام باقی ہے باقی افرال یہ مکمل فنشنل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرنے میں جہاں پہ سٹینڈ کرنا ہوں یہ مین اوٹی ایس کنیکٹڈ سپیس ہے روم سے بائی نکلیں گے جی اب اس کا ہم چیک کر لیتے ہیں جی بیڈروم سیکنڈ لیاوٹ کے ساتھ سے جی یہ بیڈروم سیکنڈ ہے یہ کافی سپیشیس ہے یہاں سے آپ کو سٹریڈیو بھی ملے گا کبرٹ دی گئی ہے اوپر آپ کو ایکسٹینڈڈ سٹوری جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے لور سیڈ پر اس کا اتنا واش روم ہے واش روم یہ بسکری کمبائن واش روم ہے دونوں رومز کو یہی ایک واش روم جہاں وہ فیسلیٹیٹ کرے گا اور اس کے ساتھ سب وینٹلیشن پروپس وینڈو جہاں وہ اس روم میں موجود ہے پلوٹ کے ساتھ سے مجھے جو رومز کے سائز ہیں یہ بلکل مناسب لگے ہیں بلکل ٹھیک طریقے سے انہوں نے اس کو لیاوٹ کو ڈیزائن کیا ہے باقی یہ کہ گر کو آپ تھوڑا رینویٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اور موڈرن لک میں کنورٹ کر دیں گے جس سے اس گر کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی اور اس پروپٹی کے جو ورت ہے وہ بھی کافی زیادہ بہتر ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو گر کے گراؤن فلور کا وزر پسند ہے ہوگا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں اگر آپ اس گر کے فرسٹ روکے ایکسس کرنا چاہیں گے چونکہ ایک پروپر ڈبل یونٹ ہاؤس ہے اس کے لیے آپ کو گر کے باہر سے یہ بھی اس کے لیے یہ جو ہے نا یہ ایکسس جو گیون ہے یہ گھر کے فرسٹ روک ایکسس آپ کو سپریٹ پروائیڈڈ ہے چونکہ جیسے کہ بیڈیو کا سٹارڈ میں بتایا تھا کہ گھر کو ڈیفرنٹ نقشہ کے ساتھ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ یہاں سے گھر کا فرسٹ روک ہے باقی لیاؤٹ چونکہ مکمل یہ راول پیٹی کے لیڈ بورٹ سے اپرووڈ ہے اس کا نقشہ تو لیاؤٹ آپ جس طرح گراؤن فرک آپ نے دیکھا ہے سیم اسی وی میں ہی آپ اس کے فرسٹ روک کے لیاؤٹ کو ڈیزائن کریں گے اگر آپ لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھنا ہے میں بتا بھی دیتا ہوں یہ بیسکلی آپ کی مینٹ ٹی وی لاؤنج کے سپیس ہوگی یہاں پہ آپ لوگ ڈرائنگ روم ڈیزائن کریں گے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ سامنے دو بیڈرومز ہوں گے سامنے بیڈروم فرسٹ ہوگا پھر یہاں پہ سیکنڈ بیڈروم اور اس طرقے سے رائٹ شرٹ میں یہاں پہ آپ لوگ کیچنڈ ڈیزائن کریں گے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کے اس گھر کا ورال جو وزٹ ہے پسند ہے ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ آپ لوگ فرسٹ ٹیم ہیں تو چینل کو لازمی آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کینٹ کے طرف چلتے ہیں ڈیمانڈ کا کافی لوگ ویڈ کر رہے ہوں گے پیپرز اس مکان کے جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے صرف اور صرف ایک کروڑ پچیس لاکھ ہے یہ ایک مناسب ڈیمانڈ ہے ایریا کو دیکھتے ہوئے گھر کے پلوٹ سائز کو دیکھتے ہوئے فیسلیٹیز دیکھتے ہوئے تو یہ کافی ایک مناسب ڈیمانڈ ہے لیکن ایک کروڑ پچیس لاکھ میں بھی آپ اس کو فردر جو ہے آپ لوگ نیگوشیئیٹ کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم ویڈیو کے باٹم میں جو نمبرز گیمن ہیں ان پر آپ رابطہ کر کے ایک ویلڈ آفر کنوے کر سکتے ہیں یا آپ اس پروپرٹی کو بھی اور نمبر پر رابطہ کر کے اپنے بھی ویڈیو جو ہے واریج کر سکتے ہیں ویڈیو کے انڈ کریں گے ایس ویڈیو ہم ایک چیز بتاتے ہیں کہ گراؤنڈ لیلٹرز کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ جو بھی پروپرٹی بائی سل کرتے ہیں وہ اپنے ہی رسک پہ کیا کریں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اسی طرح بیوٹیفل گراؤں کے ساتھ خیال لکھئے گا اپنا طب تک اللہ حافظ